امام زمانہ بادشادہ ظہور واسطے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا صلوات بلند واسطے مولا کائنات محمد اور آل محمد صدقہ بانیان دے گھرہ تیرا ہمتدہ نزول فرماوے اے گھر تا قیامت نہیں آباد رہے مالک دنیاوی دکھاں تکلیفہ تو محفوظ رکھے تو آدھا سنے آساڑا پڑھے آساہیں قبول فرماوے صلوات پڑھو نوکری شروع کرو آزب اللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن زہیم سلوات آل محمد اللہ اللہ رب العالمین صلوات اللہ رب العالمین اللہ صلوات والسلام مولا اشراف انبیاء والمرسلین صلوات خطبہ ختم کر دیتا ہے مجلس تون شناوا قصیدتون شناون اگر تو انہوں نے کہنا سنائے ہوئے سارے اپنے گھار دی میں اللہ سے سونے سونے قصیدے میں تو ہڑکن لائے ہیں یہ جو کہیں کولی کہ انہیں سارے حیران اور بدن ہونا سکر یہ کہ تریشان نہیں ہونا بے مثل بے مثال اللہ دا حکمیں اس اللہ دا حکمیں جندہ شریع کی کوئی نہیں شانی کوئی نہیں جو میرا نبی دے وے لائے لو جس تو روکے روک جاؤ ویکھنی ایک گالے بے سانو نبی دیتا کے جو کچھ نبی دیتا ہے او حق کے پاک رسول نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑی ہوئے نا انہاں تا دامن نب کے تو ساں میرے ترین پہنچا ہونا او دو چیزیں کے لیے ایک قرآن ایک اہل وے تھے بسم اللہ یا آہل جو کوئی آکھیں جو نبی آکھیں میں سنتا چھوڑی ہوئے نا تا چھوڑی دی او شاید جڑی نال لائے ہوئے سنتا ہی تھے بڑھنیا قرآن اور اہل بیت نبی دی نال ارشد ہوا ہے یہ آئے پاک رسول نے فرمایا علی تے میرا نور ہے کہ انہوں دو نہیں کرنا ایک کی منڈا ہے کیونکہ اللہ کیا جو نبی دے وے لائے لاؤں ادوچ اگر اسادی آپ نے تجویز بناوان دی کئی ضرورت نہیں پاک رسول دی حدیث ہے اہلی تے میرا نور ہک ہے تو بس او ہک ہے پاک رسول نے فرمایا علی دا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر این عبادت ہے انہی آر مننا کنی سونی ترتیب ہے اس واسطے اللہ اور پاک محمد بنائیے چونکہ اہلی اتنا پیارا نے مولا اہلی دا دشمن تا ویک نہ سکدو ہے با ہمیں جتے ہوئے انہوں رگڑ دیندیں یا اہلی جبہ حارس بن نومان فیرنو مارے اللہ پتھر نال مسجد اچھی عذاب اللہ کہے نو سی تے نبی دے کھولی لیکن مولا علی دے دشمن رگڑ دیتا پاک رسول پوچھے مالک بندہ تا مار گدو ہے فرمایا عادل جو ہے عادل کی تے اے دشمنوں دا میرا تا ہی نہیں مردہ اے دشمنوں دا تیرا تا ہی نہیں مردہ علی ساڑھی دشمنی آپ نے گل پا لی اس غیبہ تو لے کہ ہندوستان تا ہی نہ تیرا دشمن چھڑے ہیں نہ میرا چھڑے تے علی دا دشمن ساڑھے گھر دی پناہ لے لکے یا علی لہذا اللہ نے انہوں مار دیتا پاک رسول نے فرمایا حق علی نال علی حق نال قرآن علی نال علی قرآن نال پاک رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی جن مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا شیعہ من دن سنی من دن پہلے من دن اولے من دن عمل جڑے کر دن اوہ تو ساہی جان دے ہو میں نہیں پتا ہے مولا دے ہون دیا رولا نہیں ہونا چاہی دا یہ تو پاک رسول بنا دیتا ہے کہ اے مولا ہے جی میں مہ مولا ان یہ اے مولا علی مولا جس جس دا میں مولا ان مولا علی نو اسے نہیں من دن شیعہ سنی تو چھوڑ نہیں نہیں سکتے انہوں نے پتا ہے پاک رسول قبول نہیں کرن دا جیڑے مولا علی نو چھوڑے پاک رسول چھوڑ دن دا پاک رسول چھوڑے تو اللہ یاد ہے پرامان جائے پاک رسول نو پاک محمد نو مولا منے ایتو ویچو ہو دی مجبوری ہے مولا علی نو مولا مننا چونکہ پاک رسولہ کے جس دستا میں مولا اس دستا علی مولا جدو مولا موجود ہے مولا عید ہے جہن دی ہیک زرب سکلیند دی بندگی تو واد دیائی یہا ہے اس سکلیند دی ویچ نبیان دی بات دی ویچ چی آوے دی ہر شاہ ویچ چی ہیک زرب سکلیند دی بندگی تو واد دی آمد کابی شہادت مسجد جہ جنت دی ٹکٹ دیمنا ہے تا کئی پولتو پار ونینا نیتا پوترو ہے نا جہن دی بیتے جوانانے جنت دی سردار ہیں زوجہ خاتون ہے قیامت جہن دی حت تو ان پتا ہے ہاتھ کیسے ہیں چیرہ کیسے ہیں اکھی کیسے ہیں آکھی ہر چیز اللہ اکھی ہے بند کبڑی ساڑھو تے وہ ان دن بھائی واجہ اللہ کیوں آدھے ہو اللہ نا لڑ ید اللہ کیوں آدھے ہو اللہ نا لڑ ساڑھو تے پھر دیر غصہ چڑھ دی دھے کلمہ چھوڑنا تے کافر ہو نا دھے کافر کر غصہ کر اسا تا اوہو کج مننے جیڑا سانو نبی آکھے حکم تو اللہ دے چونکہ اللہ دے مرضی تو بغیر بولدہ نہیں جیڑا بولدہ ہی اللہ دے مرضی نا لے اسے کل پوچھنے وڈہ گناہ کھیڑے فرمایا میرے بھیرہ علی دی دشمنی وڈی نیک ہی گیڑی ہے فرمایا میرے بھیرہ علی دی محبت واہی آلی جنہ نا جب ہے اوہ شاہ باز کلندر بن گئے اے بندے رول گئے جب پوچھ دے مدے نے علی علی کر لئے کوئی شاہ جیونا بن گئے کوئی شاہ زمان بن گئے کوئی باؤ سلطان بن گئے کوئی شاہ شمس بن گئے اے سید ان کر سکتے ہیں اگر بندے سوچے ہیں دیں اچھا ان کر سکتے ہیں انہوں گال بھولویں دی بھئی اے شاہ شمس دور کوئی نہیں آئے ملتان دے بچو ہے بھائی اے صرف نام علی جپدہ ہی تو سورج نوہ کیوں تم اللہ دا شمسے میں علی دا شمسا میں انہوں نے بھوٹی نہیں بناندی تھی تھوڑے جو تلے ہوا اے نکی جی گالے پہ سورا انہوں نے تلے چھیک لے نا تو یہ کنائی تو بھوٹی بھولنے بھڑی ساری گالے جیہا تو میرا بھائی باک رسول نے فرمایا اولو نا محمد آخر نا محمد آنسو تو نا محمد وکلو نا محمد اذا پتہ لگا محمد ہیک نہیں یہ دیر سارے سارے جڑے محمد ہیں اے بندے دی سمجھے جی نہیں آن دے انہوں اللہ جان دے یہ اللہ جان دے مولا علیہ کو لوں پوچھیا کہیں بندے بھے تسا جو آ دے ہو بھے کائے شاہ نہیں ہیک اللہ ہی تے اسے آسے اللہ کی تے راندہ ہی تسا کی تے راندہ ہے سوال چنگا اس کی تا ہے سوال چنگ ہے بھجے تو شاہ ہی کائے نہیں تسا راندہ کی تے ہے فرمایا کدی اسا ہو دے وچ راندہ ہی کدی ہو ساڑے چراندہ ہی اتن ہور گلدہ سا کوئی بندہ نہیں چاہ دا جو میں جہنہ میں چونیا سارے ڈرے پہن آجا کوئی جھلے پاگل نہیں بندیاں نو سوچنا چاہی دے بھے اسی آسا چھین کیا کریں دے کہ آن تھوڑے جو ویکن دے تے غور کریں پھر انہوں پتہ لگے بھے آسا کائی نو منے انہا کائی نو منے آسا پاک رسول نو منے اندے حکم نو منے آسا ہو گیا ازا کافر مسلمان میں نو لبکے بھی کھاا کتے کلو تے ہن کتے کٹی جاتے رہا دے جیڑا پاک رسول دی منے اللہ دے حکم منے او تا تو کافر کلو تا سا دینے جیڑا نا منے وڈا مسلمان ہو گیا کمہ حال ہو گئی اچھا گال ختم تقریر ختم آسا ہے آشق رسول منی پاک محمد دی دعائی ودا کریں اللہ سارے مسلمان انو اتفاق دے اتفاق نہ رہا دی تو فیقہ تا فرما سارے ملک انو سکون دے سارے امام زمانہ دا جال ظہور فرما اے دیشت گرد بلائیں سارے مگرو لین تو ایسا رل کے مسلمان غویے دیکھیں بعد نظر دی انو نظر لگے یا پلوتا ہو یا کلوتا ہے مسلمان انو حالکہ ان انو انج ہونا چاہی دائی بندے انو ہاتھ لاؤکا چوم دے وے پاک محمد دے منہ لالن ان جی ملک تو باہر سا نکل دے ونیا ہے سارے تلاشی اتنی ہے لائن دے میں سارے گوسل شرم آندا جلو کولو کرال لانگ بین دے انو ان کو جنی آتا ہے سارے تلاشی لائن دے کلوتا ہے سیر تو لائن کر نو آتا ہے دے شدگار دے نا آئے کھلوتا ہو ایسا پوزیشن بن گی مسلمان دی پاکستان دی تے اکا ہاتھ مکی پہی مالک ساڑے ملکوں نے ترقی دے وے میں کسیدہ پڑھنا ہے مولا رضا بادشاہ دا اٹھوے امام دا کسیدہ پڑھنا ہے میں جل یہ گلہ کرنے لگا ہی نا دو تے تینو شاک ہوئی تا اتھو کوئی نہیں مشہد دور اٹھے لگا بنجے مولا دی کچہری لگ دیکھ لوتی ہاں تھے کئی دعائی مانگ کے ویکھ لیں اٹھای پوری ہون دی اسے قدم دے کہ نہیں ہون دی یاہلی اور پوری دنیا پہ یادی کہ جائیں جینت یا جنت ویکھنی ہوئے وہ مولا رضا در عوضتے طور بنجے اور پوری حکومت ملک سارا مکروض ہے مولا رضا دا جی ران مکروض ہے تو میں مولا دے روزہ تے کئی ویر گیا ہم ہنویں گیا تیار ہاں مجھنے جتنا جلدی ہو سگیا اُتھے جھوک کے کچھ گلہ کرنی ہیں تے کچھ کہا رہا ہوں اُتھاں سنائیں ہائے مولا رضا تیرا تذکرہ یہ گلم کہاں سے شروع کرے نالو نال بندہ پڑھ رہے نا تو مولا پتا لگ دا کون کتنے پانی ہے جی کلیاں پانی لینا یہ بہادری کائنی ہوں دی ایک سلوات پڑھ بھلندہ وازنال محسانی پڑھنے اوہ دا وزن کرنا سارے دیں پھر میں آقی کڑھی گل جریس تو اگلی سطر ہو سکا پھر شنا بھئی مولا رضا تیرا تذکرہ یہ کلم کہاں سے شروع کرے مولا رضا تیرا تذکرہ یہ کلم کہاں سے شروع کرے مولا رضا تیرا تذکرہ یہی بھو ہوتھا ہے یہ کلم کہاں سے شروع کرے مولا رضا تیرا تذکرہ یہ کلم کہاں سے شروع کرے مولا رضا تیرا تنک راج تیرا کہاں سے چھوڑا کرے جسے پوچھنا ہو کہ کیا ہے تو وہ فقط خدا سے رجوع کرے یاہیلی سبحان اللہ کیا بات ہے تو سب میری امید زیادہ بولے ہو مولا گواہ ہون میری پڑھائیاں سننی ہیں اگلا شعر جسے لئے میں بنی رہے میرے خیالے تو سہی یاد کر لیو آپ نے مولا نال سرزارو نال سگلہ تکرنی ہے نا میں تا مولا رضا دے رہا ہوں جھوکے تے ویدیا یوں کو جاکھنے تو بینائے دین کا ہے پیسے ہیں خدا کا دین تیری بلا بسم اللہ میں اٹھوے امام نور عز آباد سہنو یہ کو جاکھنے تو بینائے دین کا ہے پیسے ہیں خدا کا دین تیری بلا تو ہے شرط کلمہ تیابا ہے حدیث کا یہی فیصلہ کرے بس خدا کی وہ بندگیں تیرے نام سے جو وضو کرے شہر سننے جو میں ہون پہنے لگا پاک رسول فرمائے اصلا تا منین ساری نیندی باستے اللہ سانو خلق کیتے ہیں ہاں او دیا منین اللہ اپنے محبوب نوا کہا تین نہ بنایا تکاشا بناونی ہائی کائی اصلا صدقہ ہاں پاک محمد دا انہاں فرمائے جہاں مشہد ون کے میرے بیٹے رضا دی زیارت کی تھی حرم دی زیارت کی تھی او ان یہ سمجھے میں عرشت خدا دی زیارت کی تھی اے دوئی ساڑھے نہ لڑائی علی کا ہی گال نہیں تو پاک رسول نہ اللہ نہ جی نہ آکھ ہے ان دی تا سمجھنے جو اللہ آکھ ہے جو میرا نبی دیوے لائے لو جس تو روکے روک جائے اچھا بھائی جان جدن دی میں حدیث پڑھئیے میں منظری ایسا دی ٹھیک کچہری لگ دی پھئیے برخواستی ہوں دی صبح نال مولدی کچہری لگ دی نکارے تے چوٹ لگ جان دی آ جاؤ بھائی رضا آباد شادی کچہری لگ گئی تو میرا بھائی میں اتھے ون کے جڑی انگلہ کی تھی انہوں شیر درنگے سننا ملا چانا تیرے دل پہ ہو کے میں سے نگوئے سے واسطے لکھو اے زیادی تیرے دل پہ ہو کے میں سے نگوئے سے واسطے لکھو اے زیادی تیرے نام بھی ہے رضا شخی تیرے پاس رب کی ہے ملزیا ہاں 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 تیری آرے رب کی ہے ایک رہلا وہی وہ کرے وہی تو کرے اور اوہ کسیدہ کا جدی لٹنو سمجھا ہے دیسی کسیدہ بھائی بلکل دیسی ردیف کافی ہے ایدہ ہی بڑا اوک ہے سننا تو سہیں گال میں پہلیا نال کرنی یہا ہے زندگیت بٹنے ہی بھائے بٹنے ہی بھائی کنےاتے ہیں دیسی بندے سمجھ جا ہے گل میرے پاتو کنے 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 علی نو رب بنایا ہے علی کوئی من یا نامن بسم اللہ سارے قرآن تقریباً پڑے ہو سی قرآن دوے تھی اللہ نے اپنے محبوب نو حکم دیتا ہے سوم موم بوک مون ہم جون فا ہم لا جار جون جانے دے پڑے ہو سنے میں آئی توانو اے کھول کر سڑاوا اللہ نے اپنے محبوب نو آکھا کیا اے گل کی تھی کیوں ہیں مولا علی دے دشمن نال پاک رسول گل کی تھی جنہی اے قرآن علی گل میں شیر درنگ درسا ہونا چاہنا اللہ نے اپنے محبوب نو کیا کیا بھائی وچڈا سائے قرآن علی نو شان رب نے بی چھڑے شان رب نے بگ سے ون پونے بگ سے ون پونے مگر یو اکیوے بیکھنے دوستہ جو ہن دلان دے انے جا یا بسم اللہ زندگیہ بسم اللہ بسم اللہ بے شمار بے شمار یا علیہ تیری زندگیہ تیری زندگیہ جڑا شیر میں ہون پڑھ ہوا ہاتھ دوئی پہیے ایدہ دیسی شیر طلب بڑھائی کوئی نہیں مولا علی دا دشمن نو ملانگ کرنن بڑییاں عجیب عجیب گلہ میں کچھے جس محرام پڑے اکسار اتھا ملانگ آکھن اے مولا علی دا دشمن ما شار دے دیں تو ان کوٹی سے جو میں داند کوٹین دا جاتے ہاتھ دوئا اٹھے ہوئے آکے ما شار دے دیں ان نپڑی سے جو میں مل نپڑے دیں گنن میرے ذہنے چھ گل وڈی رہی بھئی ہیک انا دے نال دا شیر لکھنے کوئی گل وڈھائیے ایسا گل وڈھائیے مولا علی دے دشمن میں مشتاق شاہی گل کی تھی میں کہ انہا ملانگایا گتن سمجھائے تو نہیں سمجھا ہون تن میں سمجھائی نا دشمنی بندے نو اٹھے پاونے چاہی دے جتے نبھا سکے جڑا آپنی طاقت دوئے بندہ جو پہاڑ نو متھا لا دے پہاڑ تا نہیں پھٹ دا متھا ہی پھٹڑا ہے نا تو میرا بھائی مولا علی دے دشمن نال میں گل کی تھی میں ایک انجنہ کا رولویسے ایک لفظ آسی چبے سے یعنی داند ہوئے تا کاشا چبہ سکے دی داند نو ہوئے تا کئی چبے ہو نہیں وہ تو نرم شائع ہوئے تا چبائی جا سکتی بندہ جو آکے دو سل نہ کھا دے بندہ نو کھا سکتا ہے نہیں نہیں کھا سکتا چونکہ ایک کام نہیں مولا علی دے دشمن نال میں یہ گل کی تھی ہے بے رلی دا کیونی بھیسے بے رلی دا کیونی بھیسے ملنا پیڑے گنے دیرے ہیں اگر نا کسیدہ کارا اچھا او اے فرمائے شاہی پہی ایوار ڈالا کسیدہ کارا آقا حسین علیہ السلام دی آمد دا کسیدہ ترائی شبان دا کسیدہ ویسے تھا او میں جتنے جاشن پڑھیں صرف ایک میرا نئی بندہ جو ایک سال میں ٹھڑا پڑھیں باقی ہر سال میرا بندہ ہی دیتہ او نمنوئے تیسری دفعہ تے وہ گھبراہ بین دیا گھار بھی ہویا بندہ باقی سارا سال میرا جتنے سال ہویا میرا ہی بندہ رہے ہیں ایک سال میرے کل کسیدے چنگے کئی نا او میں ٹھڑا پڑھے ہیں انواد الانصاف تے بہرحال ہر سال میرے انوکھے کسیدے ہوں گے سوائے ایک سال دے اس سال اصلا سجدے اکٹھے کی تین کہ مولا حسین علیہ السلام دی آمد تے اللہ دے سجدے کہیں کہیں کی تین شکر دے جو شکر حسین بھیجی تے پریشانیاں دور ہو گئی ہیں او سجدے اکٹھے کی تین او سڑا منن تین شبان ذہنیچ رکھنے مدینہ پاک محمد دہ سونا شہر سونیاں گلیاں سیدہ دہ محلہ سیدہ دہ ویڑا سیدہ دہ جھولی مولا حسین علیہ السلام دی آمد انو ذہنیچ رکھنے کسیدہ سنو ہائیے زمیں سجدے میں ہے ارچے اولاد سجدے میں ہے دیو دیو میاں میاں فرمائش تو آڈی یہ میری نہیں میں تہور پڑھوں اور سننا تُسا آپ پہ تیر پورے دنیا تے کسیدہ مشہور ہو چکا ہے انتو سا آپ بیکنا بے تُسا کمیں سن دیو سنو بھائی یہ زمیں سجدے میں ہے ارچے اولاد سجدے میں ہے یہ زمیں سجدے میں ہے ارچے اولاد سجدے میں ہے ہے یہ سمیں سجدے میں ہے ہے ارچے اولاد سجدے میں ہے یہ زمیں زمیں موسیقی اچھا ایک زمین ہو دی عباد ایک زمین ہو دی عباد جنگل بھج کے بندے ٹپ دن ویچ ساپ شاپنا دیں او زمین ہی آ دی کاش میں کرن عباس ہوتا میں بھی عباد ہوا ایک جگہ تے بار گاہ ہے او زمین بڑی خوش ہے میروں تے امام حسین دا گھار ہے تے جاڑی فارق پہی ہے جا وہ پریشان ہے کاش ایک گھار میروں تے ایک جگہ تے مسجد ہے وہ بڑی خوش ہے اللہ تے گھار ہے نالل زمین پریشان ہے تو میرا بھائی ہر کہیں دی حسرت ہوں دی چھوٹے جا کرو ہیں وہاں دن کدی تمہیں ہی وڈا بن سا پولیس مل آدم چھوٹے ہو ہیں وہاں دن کدی ہیں سا ہی وڈے بن سا ہر کہیں دی حسرت ہوں دی وڈا بنان دی ہون دی ہر شہد ویچوں دی تو میرا بھائی مولا حسین علیہ السلام دی آمتے کہیں ہی کھسرت ہو رہی ہے او سنونا چانا داست کی آکھوں میں تے جا کھل دبان جانے کے خواب داست کی آکھوں میں تے جا کھل دبان جانے کے خواب دیکھ کر تابیر ان کے خواب دیکھ کر بلا سجدے میں ہے بسم اللہ دے ہو سلامت رہو مولا حسین علیہ السلام آگے دنیا تھے آگے سب تو پہلی مبارک پاک محمد ملی بسم اللہ بردنا دلت کی اکامت جا کھل دبان جانے کے خواب دلت کی اکامت جا کھل دبان جانے کے ایک خواب دیکھ کر تابیر ان کے کربلا سجدے میں ہے یہ ہے اور ایک کربلا او ویرانہ جنگل ہائی نینوہ جتوں ہر شہ امان آدھی گزر دی جہاں نبی گزرے انہوں اتھے تکلیف پہنچی لیکن جدہ مولا حسین علیہ السلام آئے کربلا دی امید ود پہ یہ ہون میں انہوں آباد کرانہ لگی آگے پہلی مبارک آقا محمد مصفہ نمیلی جو حسین آگے سرکا اور مسجد نبی چین آقا محمد مصفہ کالی کملی والا نبی مسجد چون آقا ٹرین میں سرکار دا ٹرنا بیان کر دا کس رنگ نال ٹرین سنا بھئی آ رہے ہیں موزباہ بیٹے کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں موزباہ بیٹے کو ملنے کے لیے آر کر دے ماں میں جتنا راستہ سجد میں ہے بسم اللہ بسم اللہ اے آلی اے آلی چنگے شیر سنیں تو سا لیکن میں آلہ تار شیر پڑھوا ہون ہوا تو تو آلہ تارین بھی پڑھ سا آلہ تار شیر پڑھا ہے سرکار محمد محصفہ اس ویڑے چی داخل ہو جرہ اللہ دیا نظرہ دا مرکاز ہے جس گھار تے اللہ تے ملائکہ درود بیٹھے پڑھ دیں تے نال ایمانہ لینوی حکم ہے تو سا ہی پڑھو ازاں پڑھ دے بیٹے ہیں تو سا ہی درود پڑھو یہ درود آلہ بیڑا ہے اس پاک گھارے چی داخل ہو ہیں آقا محمد محصفہ منظر کیسا ہائی اوہ شیرد رنگج پیش کرنا چانا گھار دے زہانہ میں دے کازامن تو عید کا ملائکہ دے کازو بیڑا ہے سا ہی کٹ کے تو سا ہی سا ہی کٹ کے بلایا تو میں ہی سا ہی کٹ تو جو کر نہیں پھر سنا بھائی گھر جالا میں جو دیکھا ہزا میں نے توہید کو گھر جالا میں جو دیکھا ہزا میں نے توہید کو لا الہ خوش ہے بنا ہے لا الہ سجد میں ہے بشماللہ بشماللہ یہا ہے یہا ہے انہا سجدہ دے مقابلے واسطے بندیاں انہوں نے یہاں ہونا چاہی دیا یہ آندیاں سجدہ کر دیں ماشا اللہ باجی گا یہ کلو نا محمد ہیں بندیاں دی اوقات ہی کیا ہی ہمیں چکر چل گیا تے مولویاں چلا دیتا دیتا اسا شیعہ سنیتا بڑے سکون نال پہ بس دیا سے جڑا شیر میں ہون پڑنا ہے اس شیر دو تے میں نو ایوارڈ مل گیا جڑا ہون پڑنا ہے آلہ ترین اکی یا دن چھتالی دفعہ پڑے ہی کو شیر کہ چھتی دفعہ ایک بندیاں چھبی دفعہ ایسا چونکہ اجانتہ نہیں گیڑیا تے نہیں ساری کل ٹائم ہاں چھبی دفعہ تے میں اتفاق کرنا وی تے چھے چھبی چھبی دفعہ ایک کو شیر پڑھیں دا رہا ہے نکی جی گا لے نا کہیں اگے پڑھے تے نصار کل مول پڑھیں گنا اتفاق ایسا بان گیا منظر ایسا بان گیا گال بڑیا نوکھی لکھی گئی تین شبان سیدہ دا محلہ سیدہ دا شہر سیدہ دی جھولی آقا حسین علیہ السلام دی آمد شیعہ سنیا دا پیر جن ہندوی مندن میں ہندوان دیا میں جلسہ ہی پڑی کھلو تھا میرے ایک ہندو دوست بنیا تھا میں پتہ لگا پچھے میں ہندو مسلمان ہی نہیں گھوٹ گھوٹ کے مل لے تھے بڑے پیار تھے یہ وہ دیسے لے ایک دوار میں پتہ لگا بھئی یہ تا ہندو میں کھمال ہی یاد ہندو ہیں تو کلمہ کیوں پر دا پاک مہنے اوزا کہ ان گال لیتے آگئے ہیں میں کہیں گال کر لیتے ہیں اوزا کہ آدھا نو مسلمان ہوں میں کوئی نو مسلمان ہوں نا اے مسلمان حسین دکھاتے لیں ان میں کہڑا جواب دیتے ہیں میں آخر انہوں دا سیا بھئی اوہ ہو رہن ایسا ہو رہے ہیں اوہ کیڑن میں کہ اوہ انہوں دکل پوچھیں ایسا حسین ہی مسلمان ہے تا انہوں میں گال سمجھے چاہی بہرحال سمجھا میں لیا انہوں پر بڑا وقت لگا میرا سیدہ دی جھولی مولا حسین علیہ السلام دی آمد منظر کشی کرنا چاہ دا عرش اولا سجدے میں ہے پوری فضا سجدے میں ہے کربلا سجدے میں ہے بنا الائلہ سجدے میں ہے اے ہائی ردیف کافیہ اگلا شہر سنے اور کڑا سجدہ ہے جڑا بڑا انوک ہے تا میں نعوار ملے شہر سنے بھائی آمد شاپیر پر کتنا حسین منظر بنا آمد شاپیر پر کتنا حسین منظر بنا جو نسری کا خدا ہے وہ خدا سجدے میں ہے ملے شاپیر پر کتنا چاہی کسیدے پوری ہوگے نہیں کوئی بچ دا ہے تو آڑا مائی در بکایا تو دس لاؤن مریض اپنا بیلی ہوئے دوست آئے کریئے صدا مگیئے دعا بس نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریئے صدا مگیئے دعا بس نبی دا گھرانا آوے امام زمانا قدم قدم تشالہ ہو بھی خیر تیری خیر کریئے صدا مگیئے دا گھرانا مگیئے دا گھرانا موسیقی 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 غیور بندہ جان دے پردے دار نال ہوئیں تب بزاری تو لنگ سگین دے جنہیں لنگ سگین دا زین العابدین سید و ساجدین شیو سنیو اے ساڑے مولا امام حسین باد سادہ او پوترے جڑا کہیں کنیز دے سار تو ڈھلویا پردہ نہ ہی ویک سکدا تحریر کرن لگیا کلم پکڑا نال ہتھا تے چھالے ہو ونجنا او سجادہ ہی ایک پاسو ماما ہاں انہ دے سارا تے چادرہ کوئی نے باقی تجیوے آکھیں میں اے اکسا ہتھا ج کر گیا میں اشارہ انہیں کر سا اس لئے کہ میرا مزاج برداشت نہیں کر دا مافی چاہ سا ہاں ایک پاسو ماما پھپیاں بھینا نال بھی رہا دے سانگوں دے سارا لیسان سجاد مولا کفا نہیں چکون رونے بھا کر میں میں درد نہیں بھولدہ پی چاہو گردو بے غیرہ تا بھولدہ پھر کفا نہیں کر دے ساکھوں ڈھال رات ظلم دی پئیے برسا تو گلابی کئی گھنٹے کل پورتیں وش دیئے آدھا پیوں گھن زخمی بال بھرا دے بی بی لگ نال دیوار دے گئیے ای سرخ لباس دے نال سکینا ویچ شام دے مدف ترہ دے کافلا شام دے بارو رکھا رے پردے دار کھڑے رہے زینو لابدین کھڑا رہے ترہ دن پڑھ لینا تا سوکا ہے تے سننا ہی سوکا ہے جیڑے کھڑے رہے انہوں نے پتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے نال پردے دار جنہوں نے ٹرانڈا والی نہیں آنہا دا ویڈے دوئے وہ کھڑے رہے پچھ رہے میرے آقا کی دے رہے کہیں لے آدین اجے رش پورا نہیں ہویا کہیں لے آدین اجے بے غیرت یدید جا گیا نہیں آرام کر رہے ہیں کہیں لے آدین نکال نہیں آئے میں تو اشارہ ہی کر سکنا تھوڑا تھوڑا وضعات نال نہیں پڑھ سکنا مجبوری ہے میری میرا دل نہیں بردائش کریں دا ترائے دن دے بعد اہل بیت رسول دا بزارش داخلہ ہوئے دوں امامہ دا کوٹائی پردے نوری آئین اگے اگے بانی آئین میں تک نہیں پڑھ سکنا تو آپ سمجھ بننے وڈی بانی جناب فضا جنو مات داڑی سے دیں دیں سفید وال کمر سدھی حالکہ عمر بہت زیادہ ہے لیکن کمر سدھی کی تھی جذبہ اتنا ہے جناب فضا دی کھانتے وڈی سیندہ مت تھا وڈی سیندہ پچھے چھوٹی سیندہ مت تھا چھوٹی سیندہ پچھے پھر چھوٹی سیند لاہور دی ملکہ دا مت تھا علی اکبر دی اممہ علی اصر دی اممہ اس انداز نال پرددار آن دے پہن کافلہ ترے تھوڑا جیٹ ترے میں تیرے مزاج دیکھ لے دیکھ رہاں بڑا روڑا تجھا ماتھاں کرنے پتہ نہیں کتنے کافلہ ترے رک گیا رک گیا تا پھر رکا رہا آخر کاندہ پچھو آ لیا سیند بولن اممہ تو تا جان دیئے میں زینبا رکیوں گئے ہو آ دیئے نہ منگا یا دعا نہ منگا پا کر سول کل زندگی پہلے مر گئی ہو تنو بازار اچھ نہ دیکھا آ لیا راش بھو زیادے زینب راش بھو زیادے بہت زیادے رہ نہیں لبدا پتہ نہیں سیند راش نکی میں دیٹھا یہ میں پتہ نہیں چھتا تیا اور تا دہ جوم بازار چلو گا دہ راش دیکھے پنج لک بے غیر اتنا راش ہی میڈی سیند نے اپنے رحمان ترحیم اللہ دے نال گل کی تھی سوٹ سو بی بی آ دیئے آ رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے توڑے نا ٹر سنگ دی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تہرے دی آو کھا بچی ہے دین بسم اللہ یہ نہ ماتم کرنے گل سنے بی بی آ دیئے میں اپنائی کی تھی توڑے امہ تو بھا جائے میرے ویر دلہ آشتے گھاڑے اے ہون غیر مہرمیں میرے نال نہ بولے میں آہ اے ہون غیر مہرم میرے نال نہ بولے اے ہون غیرم میرے نال نہ بولے میں اے ہون غیر مہرم ہے میرے نال نہ بولے آہ دربار دے وائے ماتا مالا وائے تو میں ہون پڑھنے دیکھیں میرے باسے ان ہاتھیں ہاتھان دے ویچ پتھر آئے چھتا تو اوٹا مارنا چاہ دیا ہاتھ روک گئے بندیاں دے ساہ روک گئے اٹھا دے گالوالیاں گھنٹیاں بند بی بی جدو آکھے نا خاموش ہر شاہ رک گئی بلکہ ایتھو دائمہ پڑے جنہ ہیوانہ دے پیر ہوا دے ویچین او اٹھا ہی رہن وہ واپس آکھ نہیں سکے کافی دیر تا ہی خاموشی کہنات دے نظام رکے رہے میری سینڈ دے امارنا البت چلے جدو کاف لٹو رہے بارو ایک شامی بھج دو ہے بدا رکھ دا کھنے آدھے کیا بان گئی نے مارو ایلی دیا 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 نو پتھر بدلے لاؤ ایلی کلو کاش کوئی ویچو ہیک ہوندہ مسلمان جڑا داؤ حرامی و بکواس بند کرو بدلے پتران کل لیں اندین کدھی کہ دیا کلو لے آدھے نمارو ایلی دیا 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 نو پتھر بدلے لائلو ایلی دیا 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 کلو اوہ تے بدر دے خائبر خندک دے ایلی آنکران اللہ بھج دا گئی ہے ہر کہیں سنے پر جیوے غازی سنے ہیں نا ان کہیں نہیں سنے ہیں اے شین شاہ سانتے نائی گھوڑے دی گھر دے نالائی اپنا مقام چھوڑے ہیں اُتھے آئے جی تھے لہور دی ملکہ کھڑی گئی بھیڑ دے سارتے آکے غازی رنے بھیڑا دی آواز سنیے بھیڑ بھیڑی آدیا کیوں وہ دھروں نے میڈا چوب کر کے مریوان آلا بھیڑا آدیا دے بھیڑ مجبوری گھن نائیے میں کچھ سانتے بعد ود پیا کچھ دا میڈی مدد کر بھیڑی آدیا کیڑی مدد کر میں کڑیا بھائی کڑیا بسم اللہ سید آدیا اوہ کچھ مدد منگ ساں جڑی تو کر سکسے اے لان سنے ہی ہاں بھی سنے بے گھائی رتویں دا آدیا مارو ہے لی دیا 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 پتھر راضی آدیا ایہا گلتہ دا سنیا تو بھی تاہلی دیا دیا وہ سین دیا دیا آسا کنیز دی اولاد سارا غلامی داوے منتی میری جتنا جلدی ہو سکتے اعلان کر سیدہ دے بی بی ایدیہ دستہ سہی آکھنا کیا ہے تیرا حکم کیا ہے سیدہ دے آکھت راویت بازار رکیہ تے کرنے بھیڑ دفاع ہے کہڑا ہون نہیں دسنا مہاں بھیڑ غازی دی دے اپنا نابد بی بی ایدیہ بول کے آکھاں بول غازی بول بسم اللہ سیدہ دے ہر موڑتے آکھ میں زینب ہمو والانا کیوں غازی دے تیکو زینب سمجھ کے پتھر مرے سے باچو ایسی آن دیما سنے اجا غازی دی گل مکھی نائی آخر اوئی تا غازی دی بھیڑنائی لاہور دی ملکہ سارے پردے دا رنلو الہ دا ہو گئن جڑیاں اور تا پتھر پر مرے دیئن انہاں دے پاس رٹھائے بی بی آ دیا میں کلی دھیا علی دی ہاں اوہ تہین خاتون دیا دھیا میں پیو دے بدلے دیوان کی تیعا ویچ بازار دے ماتم کرو ماتم بی بی آ دیو نا پتھر مرہے مہدیا سیڑی کھونتوا دی منات کرے جوانی نصیب ہو بھی اے دی پہ یا اتا اوے لے دیا اوہ مر گئی آہے نوا اوہ جدو چادرہ لٹھی اے دی اہا قائم نینے نینے منیا اسے بازارج تمہ سوما پوچھے ہین سجاد شام بارش گرام ہو دیئے فرمایا بارش نہیں کمینی عورت گرام پہنی ویدی آئی جی میں ہر کوئی پڑھ دا ہے میں تو نہیں پڑھے ہاں دا یہ نہیں جو میں پتا کوئی نہیں ہاں اور تم پیغام بھیجی ہیں سارے گھار اتنی لکنیاں پہنی ہیں کہ میں ہوں انگارے سٹنے ہیں تو سارے سارے گلی ایک پردے دار لے کہیاں کہاں سارے گھار اتنے پرانے کپڑے پہنے انہوں نے بھالا کے ساتھ جنات کو انکاشا ہے نہیں یہ ایک گرام پاڑی بھی تھی اندر ہے پتھرہ دمی لہ پیا ایک پتھر علی اکبر دی امہ دے بازو تے لگا بی بی زمین تے بھائے گئے تو کمیں برداشت کر سکنا ہے مومنے چیئے یہاں تے با میں سنیے تیرے دلیج قبر حسین زین العابدین ما دے سر تے امہ پندھ مک گئے سامنے دربارے میریاں پپیاں ہی تے ٹڑ دیاں دیاں آوازندہ سجاد جھنی تا میں اس واسطیاں میں نوں پتھر لگ گئے کمینی عورت پتھر مرے دارد میں نوں پتھر دا نہیں بیا دارد میں نوں کھا گیا امہ کڑا داردیں سن سو بھائی شیئے تے شیئے رہو سنیے تے سنی رہو ایک ما اپنے پتھر دن دکھ پہ سنے دی دکھ بڑا جیب ہے امہ کیوں جھن پہ اکڑا دارد کھا گیا بی بی آ دے میڈے کول بھاؤ تے میں اشارہ کر دیاں دیکھ بی بی آ دیے کڑا ہس دا کا تے اوہ میرے ایک بردہ میرے پتھر دی سانگ دے کولے جیوہ سا لگ دائی ای ظالم کو کر میں دیا کھیاں تو یا حسین بسم اللہ بی بی آ دیو اس سانگ ماری اصندے دھیرے پر موتاں کو جھے اے نہ بھالے اے تھی شام دی نگری اوہ گھرک ویسی واہ اوہ ای دی ماجے واہ لچا کھا لے اے اے اہ